ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میتو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں جیسا کہ ہم مہیلائیں پریشان رہتی ہیں خاص کر کے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر کے کہ اگر آپ کا بچہ دبلہ پتلہ ہے اور بچوں کے مقابلے تو دوستو کافی سنتا کی بات رہتی ہے ہم اپنے بچوں کو موٹا کرنے کے لیے بہت کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا بچہ موٹا اور تندرست نہیں ہو پاتا ہے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے شروع سے لاسٹ تک کیونکہ آج میں آپ کو ایک بہت خاص نسخہ بتانے والی ہوں جس کے لگتار استعمال سے آپ کا دبلہ پتلہ بچہ جو ہے تندرست موٹا اور بلشت ہو جائے گا دوستو جیسا کہ اگر آپ کے بچے یہ پانچ سے چھ سال سے اوپر ہے یا پھر اس کے بیچ کی ہے تو آپ کو اس نسخے کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے استعمال سے آپ کے بچے کا دبلہ پتلہ شریر موٹا ہو جائے گا تو دوستو اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے ایک آلو جیسا کہ دیکھیں میں نے پوٹاٹو لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے بینہ چھلے تو آپ کو بینہ چھلکا اتارے ہی اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ اس سے دول مٹی کے جو کڑھ ہیں وہ آسانی سے نکل جائے اور ہمارا آلو ایک دم ساف ہو جائے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے ایک چھوٹا سا قدوکس اس طریقے کا آپ لے لیجئے اور اس کو آپ کو بینہ چھلکے کے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو آپ اس کو جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تو دوستو آپ ایک میڈیم یعنی کہ چھوٹے سائز کا پوٹاٹو یعنی کہ آلو لے لیجئے اور اس کو گرائنڈ کر لیجئے یا پھر آپ چاہیے تو اس کو پیس بھی سکتی ہیں تو دوستو اس طریقے سے یہ دیکھئے ہمارا اس کو ہم نے قدوکس کر لیا ہے بہت ہی اچھا نسکہ ہے بہت زیادہ ایفیکٹیب ہے اور اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو اب آپ کو کرنا یہ ہے یہ جو ہم نے اس کو گرائنڈ کیا ہے دوستو اس کو آپ کو اب اس کو دبا کر کے اس کا جوس نکالنا ہے ہمیں آپ چاہے تو کسی بھی کپڑے میں رکھ کر کے یا پھر چھننی میں رکھ کر کے اس کا جوس نکال سکتی ہیں تو ہمیں ایک چمچ کے قریب لینا ہے چھوٹا سا اور آپ اس کو پھیک دیجئے اور ہمیں چھوٹے چمچ کے برابر نکالنا ہے آلو کا رس آلو کا رس میں بہت سارے ایسے گڑ ہوتے ہیں جو ہمارے بچے کے دبلے پتلے شریر کو موٹا بلشٹ بناتے ہیں اب اس میں آپ کو ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا بچہ اچھے سے لے سکے اس کو اور اس کو شریر دبلہ پتلہ جو ہے موٹا ہو سکے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا لینا ہے تو فرینڈز اس میں آپ کو بہت ہی سادہ سی چیز لینی ہے یعنی کہ شہد جو خاص کر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیتے رہتے ہیں دوستو آدھے چمچ کے قریب آپ کو ہنی لینا ہے یعنی کہ شہد جب ہم اس میں شہد لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ہمارا بچہ اس کو آسانی سے کھا سکے گا اب آپ کو اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے دوستو جب آپ بچے آپ کا رات کو سونے کے لیے لیٹے تو آپ کو اس کو سوتے ٹائم رات کو روز دینا ہے لگ بھگ آٹھ دن لگتار دیتے رہیے آٹھ دن میں ہی آپ کے بچے کے شریر میں کافی زیادہ فرق دکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دودھ ہمارے بچوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو روز دودھ بھی پلائیے اور یہ بھی دیجئے اس سے آپ کا بچے کا طبلا پتلا شریر جو ہے اور بچوں کے مطابق بھی ہو جائے گا تو فرینڈس ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور پلیز پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں